اس معزز ہاؤس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ تو معزز ہیں جناب سپیکر یہاں پہ ایک اہم جناب سپیکر بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آج یہاں پہ چار پانچ میمبرز نے آکے ادھر اوز جو لی ہے جو حلف لی ہے وہ غلط ہے دوگر صاحب ارانہ تنریش صاحب جواب دیں گے دوگر صاحب ایک منٹ ان کو بات تو کرنے دیں دوگر صاحب ان کو بات تو کرنے دیں دوگر صاحب ترہ تشریف تکے جناب سپیکر سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ جن ممبران نے آج اوچ لی ہے وہ کنٹمٹ آف کوٹ کے زمرے میں آتا ہے وہ غیر آئینی طور پہ لے رہے ہیں اور اس کے خلاف پشاور ہائی کوٹ نے سٹے آرڈر دیا ہوا ہے یہ پوائنٹ نمبر ون ہے سر اور ان کو جو ہاؤس نے ایڈمنسٹر کیا ہے وہ وائٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو جناب سپیکر یہاں پہ بیسیت لیڈر آف تی اوپزیشن الحمدللہ میرے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب نے مجھنا چیز کو نومنیٹ کیا اور بیسیت کینڈیٹ فور پرائم منسٹرز الیکشن یہاں پہ جو میں نے سپیچ بھی کی اور اس کے بعد یہاں پہ میں ریپریزنٹ کر رہا تھا اپنی پارٹی کو بھی میں گیا اپنے قائد کو ملنے کے لیے اڈیالا جیل میں ہم لوگوں کے پاس کوٹ آرڈرز تھے اس کے باوجود یہ دوسری بات ہے جناب سپیکر کہ جیل سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل نے جو کوٹ آرڈرز ہیں اس کو وائلیٹ کیا ملنے نہیں دیا اور یہ بار ہاں بار آ رہا ہے ہمیں بتایا جائے جناب سپیکر کہ جس آئین کے تحت ہم ساروں نے اوت اٹھایا ہے کیا اس آئین کی حیثیت وہ کیا ہے کیا وہ جیل سپریٹینڈنٹ اس آئین کے تابع آتا ہے یا نہیں آتا کیا وہ جیل سپریٹینڈنٹ کسی گورنمنٹ کے تابع ہے یا نہیں ہے کیا وہ جیل سپریٹینڈنٹ کسی کوٹ کے تابع ہے یا نہیں ہے یا وہ جیل سپریٹینڈنٹ جس کا نام اسد وڑائچ ہے وہ ایز اپاور آنٹو ایمسیلف ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں آئین کے مطابق جو کوٹس بنی ہیں ان جاد ساہبان کا آرڈر میں نہیں مانوں گا تو ہمیں بتا دیا جائے جناب سپیکر جس ملک میں رول آف لاؤ ہے ہی نہیں وہ ملک کیسے چلے گا جناب سپیکر یہ نظام نہیں چل سکتا اس طرح میں یہاں پہ اپنے سارے اپوزیشن میمبرز کی طرف سے یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ آج جو اوچ لیا گیا ہے اس کا نال ان وائڈ ڈیکلیئر کیا جائے وہ غیر آئی نہیں ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں پہ یہ لوگ مصنوعی طور پہ اور سٹرینجرز ان دہ ہاؤس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر جو فارم فارٹی سیون کے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ جن کو اوور نائٹ ڈیکلیئر کیا تھا جن کو فورس فولی جتایا گیا تھا اس کی ہم لوگ صدید مضامت کرتے ہیں اور مضامت کرتے رہیں گے جب تک ہمارے پورے کے پورے ایک سو ایسی میمبرز انشاءاللہ اس ہاؤس میں پاکستان تحریکن صاحب کے نہیں آتے اور خواتین کا کوٹا ہمارا اور خواتین کا کوٹا ہمیں نہیں ملتا آخر میں جناب سپیکر اس میں گزارش کروں گا کہ آج خواتین کے عالمی دن ہے اور اس دن کو خواتین کے حقوق پہ ڈاکہ ڈارا جا رہے ہیں ان غیر آئینی اور غیر قانونی حلف برداری سے بہت شکریہ جناب سپیکر میں اس میں گزارش یہ کروں گا کہ ریزولوشن ہمارے پاس مختلف آئی ہیں اگر آپ لوگ ادھر بھی کنسلٹ کر لیں جی ومنز ڈے کی جی اٹانی جنرل صاحب وڈیو لائک تو رسپونڈ آن دس جی تینکیو نیسٹر سپیکر نہیں نہیں اب یہ جواب دیں گے عمر صاحب تشریف رکھیں ان کو جناب صاحب کو بلا خیر ہے دونوں کے پوائنٹ نہیں یہ جنہوں نے رسپونڈ کرنا ہے چلیں بات کر لی جائے جی مائک کھولیں نہیں نہیں ابھی ابھی لیٹس ریزولف دس ایشو فرسٹ دن بھی جی مائک کھولیں تینکیو مسٹر سپیکر جناب سپیکر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ